اسلام علیکم سٹوٹینٹس اچھا تھی لاسٹ ٹائم جو ہم نے فرس جنریشن کے انت تک ریڈنگ کی تھی اب سیکنڈ جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن نائنٹین ففٹی نائن سے نائنٹین سکسٹی فور تک چلی تھی ویکم ٹیوب جو ان سے ان کے ساتھ جو پرابلم فیس کرنی پاہ دی تھی وہ ریپلیس ہو گئی تھی ٹرانزیسٹر کے ساتھ ٹرانزیسٹر جو ان سے ٹرانزیسٹر میں جن سے یہ آیا تھا ان کے بنایا گیا تھا جو فرس ٹرانزیسٹر تھا پکچر اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیسٹر یہ تھا کہ سائز میں چھوٹا تھا کم پاور لیتا تھا ٹھیک ہے اور ویکم ٹیوب سے زیادہ ریلائیبل تھا سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں یہ یوز کیا گیا اور یہ فاسٹ بھی تھا اس سے فرس جنریشن کی نسبت اور سائز کافی چھوٹا تھا سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کوٹ بھی انٹر لنکڈ یہ کیا کیا گیا انہیں جوڑ دیا گیا تھا کس طرح سے ایک ٹیلفون لائن کی طرح سے اور تاکہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے یہ ڈیٹا جو ٹرانسفر ہوتا تھا یہ بہت یعنی کہ کم ہوتا تھا یعنی کہ بہت کم مقدار میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا لیکن یہ ایک اچھی انوینشن تھی اس وقت کے لئے تاکہ آپ کمیونکیشن میں بھی کمیونکیٹ بھی کر سکیں نیکس پیراگراف نیکس پیج پہ ایک ایک اچھا بریکتھرو انسیکنڈ جنریشن کمپیوٹر اس میں یہ تھا کہ اس میں اسمبلی لینگویج جس طرح بائنری لینگویج کے بعد آتی ہے اسمبلی لینگویج اسمبلی لینگویج کے بعد آتی ہے ہائی لیول لینگویج اسمبلی لینگویج جو ان سے ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ لینگویج ہے جو کہ ہیومن کے لئے بھی تھوڑی سی فار ہے تھوڑی سی کمپیوٹر کے لئے بھی فار ہے ہیومن کے بھی تھوڑی نیئر ہے اور کمپیوٹر کے بھی تھوڑی نیئر ہے تو وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ ہم کچھ کوڈز میں جو ان سے نا کچھ نہ کچھ پروگرام انسٹال کر دیتے ہیں اور پھر انہی کوڈز کے اگینس جو ان سے ہم اسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ ایڈوانس ایک چیز تھی مشین لینگویج کی جگہ پہ ہم نے جون سے اسمبلی لینگویج یوز کر لی جس میں کیا کیا گیا کہ سیمبلز رکھ لیا گئے جس طرح اے فار ایڈنگ سی فار کمپیرنگ اسی طرح آگے جو ہیں باقی تو یہ میتھڈ یوز کرتے ہوئے یہ ایک بڑا اچھا وے تھا کہ جو ہے ایک نون سکیلڈ بندہ بھی جون سے جو پروگرامر نہیں ہے وہ بھی اسے یوز کر سکتا ایزیلی اسے ہینڈل کر سکتا اور کمپیوٹر کو یوز کر سکتا اور پھر یہ جو سیکنڈ ڈینیریشن کمپیوٹر یہ یوزوں نے لگ پڑے تھے امریکن بزنس میں انسٹیوشنز میں یونیورسٹی گورنمنٹ آرگنیزیشن لیکن یہ کمپیوٹر جون سے پبلیکلی ڈیزائن نہیں تھے کیے گئے یعنی کہ عام لوگوں کے استعمال میں اس طرح سے نہیں تھے ابھی آئے اس میں جو پوائنٹس نمیمبر ہیں یہ سیکنڈ ڈینیریشن کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی بڑا ٹاور کی طرح کا کمپیوٹر ہے اس میں جو پوائنٹس یاد رکھنے والے ہیں کہ اس میں ٹرانزیسٹر یوز کی ہے کہ فرسٹ پوائنٹ بتا رہا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ یہ سمالر تھے سائز میں اور کافی بیٹر تھے فرسٹ جنریشن سے اس کے بعد یہ فاسٹ سے کافی چپر یعنی کہ سستے تھے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر سے زیادہ ریلائیبل تھے فرسٹ جنریشن سے اس کے بعد سیکس پوائنٹ میں بتا رہا ہے بہت کم ان کی ریشو یعنی کہ بہت کم ان کا حطرہ تھا اور حراب ہونے کا بریک ڈاؤن ہونے کا اس کے بعد سیون پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ سمبلی لینگویج از انپوٹ جسنا ہم بائنری میں انپوٹ کر رہے تھے اس میں سمبلی لینگویج میں کر رہے تھے کوئی سیمبلز میں پروگرام سٹور کروا کے اور سیمبلز کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد ایٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ اس میں ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا اس قابل بنا دیا تھا کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیل فون کی بلز کی طرح کی مدد سے ٹھرڈ ڈینریشن نائنٹین سکسی فائیو سے نائنٹین سیمٹی فائیو تک چلے تھے اس میں ٹرانسیسٹر ریپلیس ہو گئے تھے آئیسیس کے ساتھ انٹیگریٹڈ سرکٹس کے ساتھ الیکٹرانک سرکٹس تھا جس کو انٹریڈیوز کروایا تھا جیکسٹل اور روبارٹس نے اس نے انٹریڈیوز کروایا تھا اسے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کو اور یہ ٹرانسیسٹر کی جگہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ریپلیس کر دئیے گئے تھے اس کا یہ فائدہ تھا ایک تو یہ سلیکان چپ تھی اس سلیکان کے تھے اور ایک جو چپ ہے وہ نمبر آف جونس ہے نا ٹرانسیسٹر اور الیکٹرانک سرکٹ اس میں تھے ایک چپ میں یہ کافی ایڈوانٹیج تھا اور یہ ون بائی ایٹ انچ سکیئر کی ایک ٹرانگلر شکل کی ایک چپ تھی جس طرح پکچر میں نیچے دے سکتے ہیں یہ ایک بڑی ایڈوانسمنٹ تھی کمپیوٹر انڈسٹری میں انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہم بنایا گیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی منفیکشننگ جو ان سے ہنڈرٹ آف آئیسیس بنائے گئے اور یہ بہت لیس انکسپینسیف ہارڈ مور ہیڈ مور میموری زیادہ میں میموری بھی زیادہ تھی اور پروسیسنگ سپیڈ بھی زیادہ تھی ایک سیکنڈ میں جو ان سے سوری سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کی نسبت کافی تیز تھا یہ تو آئی بی ایم میں نے اسے لانچ کیا تھا آئی بی ایم سیریز اس نے سٹارٹ کی تھی نائنٹین سکسٹی فائف میں اور اس نے اس سیریز کے کافی کمپیوٹر بنائے تھے جو بزنس اور سینٹوک یوز کے لیے سینٹوک یوزر کے لیے بہت زیادہ یوز کیے گئے اور فرسٹ ٹیلی کمیونکیشن سیٹلائٹ بھی جن سے اس جنریشن میں لانچ کی گئی تھی جس میں مختلف سٹیشنز پہ یعنی کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ایک انڈ سے دوسرے انڈ پہ آپ کمیونکیشن کر سکتے تھے اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے تھے ویا سیٹلائٹ سیٹلائٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ دیتھرڈ جنریشن کمپیوٹر ہے نیکسٹ آج ہی اس میں جو پوائنٹ یاد رکھنے والے ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ انٹیگریٹڈ چپ تھی سمالر سائز تھا پریویس جنریشن سے یعنی کہ سیکنڈ جنریشن سے سادہ تھرڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ بہت فاسٹر تھی پچھلی جنریشن سے فور پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ لیس ایکسپینسیوٹی کافی سستی تھی اور فائر پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیٹا اس میں سٹور کر سکتے تھے کیونکہ اس میں میموری تھی تو میموری کس لیے یوز ہوتی ہے ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے انٹیگریٹڈ چپس تھی جن میں ڈیٹا سٹور ہو جاتا تھا سکس پوائنٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیٹا ٹرانسمنٹ کر سکتے تھے ایک انڈ سے دوسرے انڈ پہ سیٹلائٹس نیکس فورٹ جنریشن آ جاتا ہے یہ نائنٹی فائیو سے آج تک چال رہا ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ابھی بھی آ رہے ہیں وہ فورٹ جنریشن جی ہی آ رہے ہیں ان میں ٹکنالوجی آپ ہوتی ہے ایک جنریشن پھر سے سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ٹکنالوجی کو کافی امپروف کیا گیا تھا ابھی ہم مارکٹ میں لینے جائیں تو ہمیں فورٹ جنریشن کمپیوٹر ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ فورٹ جنریشن یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ جنریشن پرانی تھی نائنٹیز کی تھی وہ ٹونٹیز کی جنریشن ہے تو آپ جب فورٹ جنریشن لیں گے تو وہ فورٹ جنریشن کمپیوٹر آپ کو جو آپ نے اس بک میں پڑھا ہے نا ویسا کمپیوٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ یہ والا فورٹ جنریشن ہوگا ٹھیک ہے تو کبھی پریکٹیکل آپ کر کے دیکھئے گا چھے فورٹ جنریشن جو ہے یہ انٹل کمپنی آگی تھی انٹل کارپوریشن انجینئرز کے نام سے ڈاکٹر ٹیل ٹیڈ جو ہیں اس نے ڈیزائن کیا تھا سب سے پہلا مائکرو پرسیسر مائکرو پرسیسر اس نے بنایا تھا انٹل کا 4004 اس نے نام اس کا رکھا تھا نائنٹین سیونٹی ایج میں مائکرو پرسیسر جن سے تاؤزنٹ آف انٹیگریٹڈ سرکٹ رکھتا تھا ایک مائکرو پرسیسر میں جساں ایک جو ہے آئی سی میں انٹیگریٹڈ سرکٹ میں ہنڈرڈ آف تھی جن سے ٹرانزیسٹر سے ٹھیک ہے اسی طرح یہ پرسیسر پہ آگئے ہم انٹل کا یہ مائکرو پرسیسر ایک بنا دیا گیا جس میں مائکرو پرسیسر سردہ پرپس آف ای مے سٹون مائکرو کمپیوٹر چھوٹے کمپیوٹر بنانے کے لئے یعنی کہ جو فورٹ گنریریشن کمپیوٹر بنانے کے لئے اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا مائکرو سٹون یعنی بلکل چھوٹا سیک پروسیسر تھا جو کہ بہت زیادہ کام اور بہت سپیڈ سے کر رہا تھا ابھی جو مایکرو پروسیسر کی وجہ سے جب مایکرو پروسیسر آ گیا تو ہم فرسٹ کمرشل کمپیوٹر یعنی کہ عام پپلک کے لیے کمپیوٹر بنایا گیا اس میں اسی طرح ڈیٹیل ہے اس کی ساری اس میں ایک جن سے ایپل ٹو بھی آیا ایپل کمپنی نے اس کی کامیابی تھی انہوں نے بھی مایکرو پروسیسر پر کام کیا اس کے بعد پارٹس اس کے بنائے گئے کی بورٹ مونیٹر فلاپی ڈیسک آپریٹنگ سسٹم پر بنایا گیا اس سب چیزوں پر کام کیا گیا آئی بی ایم ایک بہت بڑی کمپنی رہی ہے جب فورٹ جنریشن میں بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جتنے بھی کمپیوٹر آیا کرتے تھے نائنٹیز میں وہ سارے آئی بی ایم کے تھے لیکن اب یہ آئی بی ایم ہتم ہو گیا بھی کچھ چیزیں ان کی پروڈکٹس ملتی ہیں لیکن موسٹلی ہتم ہو گیا اس کی جگہ ایچ بی ڈیل اور انٹل بغیرہ نے لے لی تھی تو اسی طرح جن سے آئی بی ایم نے مائکرو پروسیسر ایک لانچ کیا نائنٹین ایٹی ون میں اور جو کہ انٹل مائکرو پروسیسر تھا مائکرو سافٹ اور انٹل نے جن سے انڈیپینڈنٹلی کمپنیز بنائی اور ٹکنالوجی میں یہ کام کرتے رہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ تب ان ہو گئے تھے اور آئی بی ایم آئی بی ایم بھی اسی طرح سے فردر اس پہ کام کرتا رہا تھا اس کے بعد یہ آپ کے پاس پکچر آ جاتی ہے مائکرو کمپیوٹر کی اس میں جو مزید ڈیولپمنٹ ہوتی گی فورٹ جنریشن میں اس میں یہ تھا کہ ہائی سپیڈ نیٹورک بنایا گیا نیٹورک اس لیے یوز ہوتا ہے آپ ڈیٹا شیئر انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لینڈ لوکل ایریا نیٹورک ڈیولپ کیا گیا جس میں کیا کیا جاتا تھا ایک لنک میں ہنڈرڈس آف کمپیوٹرز کو ایک نیٹورک میں جوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ آپس میں کمینکیٹ کر سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا وائیڈ ایریا نیٹورک بھی یہاں پہ آ گیا تھا یہ جیوگرافیکل ایریا یعنی کہ بڑے ایریے کو کور لینڈ کیا کرتا تھا ایک سٹی سپوسٹ کر لیں اس کو کور کر رہا تھا لیکن وینڈ جو ہے وائیڈ ایریا نیٹورک یہ ایک پورا کنٹری کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ انٹرنیشنلی اسے کہہ لیں کمینکیٹ کرنے کے لیے ایک لنک بن گیا تھا ٹھیک ہے اسے تھوڑلی آپ نے سٹیڈی کرنا ہے ہم لین اور وین کا کنسپٹ جو ہے آگے نیٹورک والے چپٹر میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے پوائنٹ اس میں جو یاد رکھنے والے ہیں مایکرو پرسیسر یوز کیا گیا تھا سمال سائز تھا پریویس سے فاسٹر کمپیوٹر تھے بہت زیادہ فاسٹر پہلے سے اس کے بعد مور میموری سپیس اس میں میموری بھی آگی تھی اس کے بعد لیس ایکسپینسیب بہت ہی سستے پہلے کی نسبت شیئر انفرمیشن اٹ ویری فاسٹ ریٹ بہت تیز انفرمیشن شیئر کر سکتے تھے ویا لوکل ایریا اور وائیڈ ایریا نیٹورک نیٹورک کا کنسپٹ آگیا تھا اس طرح ٹیلی فون لائن سے پہلے شیئر کر رہے تھے اب نیٹورک سے ہوری تھی اور ٹو ڈیز کمپیوٹر لاسٹ ٹاپک ہے اس کا آج کے کمپیوٹر یہ آپ کو خودی پڑھنے چاہیے ہمارے پاس بہت ہی سستے بہت ہی فاسٹ بہت ہی سمال سائز کے کمپیوٹر ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی شیپ میں ہیں جسنا آپ موبائل ہیں آپ کے پاس لائپ ٹاپس ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ہیلڈ دیوائسز ہیں ٹیبلٹس وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہم ویوز کر رہے ہیں یہ آپ کے ہی پڑھنے والی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں بس یہ ہی بتایا گیا ہے کہ ہم آج کل گرافک کیونکہ گرافک جی یو آئی ہے گرافکل یوزر انٹرفیس ہے تو ہم بہت فرینڈلی ہیں کمپیوٹر کے ساتھ بہت ایزی یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کمپیوٹر کو یوز کرنا تو اب ویسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی پیج نمبر 15 تک آج ہم نے ریڈنگ کی ہے کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو اس میں جو بھی آپ کو بات پوچھنی ہو آپ ان باکس کر سکتے ہیں تھارولی سے سٹیڈی کریں انڈرلائن کریں جتنا بھی یہ میٹیریل ویڈیو میں انڈرلائن آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی چیز پوچھنے والی ہو تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں وکیدی اللہ حافیز